اسلام علیکم دوستو دوستو ناٹ کوئن جو ہے اس وقت ہمارے پاس ٹو ہور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر جو ہے اپنے سمیٹریکل ٹرائینگل کا یہاں پر ہمیں بریک آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیا یہ بھولش بریک آؤٹ ہے پڑا کیا یہاں پر بائر سٹرونگ ہے یا نہیں اور اگر یہ بریک آؤٹ جو ہے سکسیسولی ہو چکا ہے تو کیا اس کی پرائس کے اندر مزید ہمیں جو ہے پندرہ سے بیس پرسنٹ تک کا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے پرسنل یہ اگر میں بتاؤں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرائپ ہے صرف تھوڑی سی پرائس میں بھی جو ہے یہاں سے پاپ کرے اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ سے ڈاؤن ورڈ کو ڈم کرے گی ایسا مجھے کیوں لگتا ہے وہ بھی میں ہر چیز اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے جو ہے ایکسپلین کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ مل جائیں گے دوستو یہاں پر نارٹ کوئن کے اوورویو کی بات کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر آلموس بارہ پرسنٹ تک پرائس کے اندر اضافہ ہو ہے ٹو پوائنٹ فورٹی وان بلین ڈالر کا مارکٹ کے اپ ہے وان پوائنٹ ایٹی فور بلین ڈالر اس کا والم ہو چکا ہے جبکہ سکسٹی پرسنٹ تک والم ڈروپ ہو چکا ہے یعنی کہ ٹریڈرز اس وقت اس کے اوپر ٹریڈ جو ہے وہ بہت ہی کم کر رہے ہیں ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر چلے جائیں تو دو جون کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نیو ٹویٹ وغیرہ نہیں ہے یعنی کہ ان کا ایڈمن یہ کمیونٹی جو سی ای او ہے وہ بھی اب ڈھیلا بڑھ چکا ہے تو اس وقت جو ہے می بھی جو ہے اس کی پرائس ڈام بھی کرے لیکویڈیشن میپ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اپر سائیڈ کی سٹرونگ لیکویڈیشن جو ہے وہ 0.025 سینڈ کے اوپ تو ساری کے ساری جو انڈیکیشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس وقت وہ یہی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس کی پرائس جو وہ ڈاؤن وڈ کو ڈمپ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب میں ٹیکنیکلی لحاظ سے یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ وان ڈے ٹائم فریم چارڈ کے اوپر نارڈ کوئن کیپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس وان ڈے ٹائم فریم چارڈ کے جو ہے وہ فیب کی کی لیول 0.38 والے سینڈ والے سے اب باب ہو جاتی ہے تو ہم یہ بھی ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پرائس جو ہے مزید پاپ کر کے 0.287 سینڈ تک جا سکتی ہے اگر فور ور چارڈ کے اوپر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ فور ور چارڈ کے اوپر اگر آپ انڈیکیٹرز وغیرہ اپلائی کریں ایم ایس ای ڈی اور آر ایس ای انڈیکیٹر کو تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت آر ایس ای بھی بیرش ہے بڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بیرش انڈیکیشن دے رہے ہیں جبکہ پرائس ہمارے پاس جو ہے وہ اپورڈ کو پاپ کری ہے تو سینیریوز جو ہے وہ زیادہ کلیر نہیں ہے اگر آپ نے کوئی ٹریڈ وغیرہ بیلڈ نہیں کی اور ابھی تھوڑا سا پاپ پاپ اس کی پرائس کے اندر دیکھ کر ٹریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ابھی یہ صحیح ٹائم نہیں ہے نارڈ کوئن کے اوپر کسی بھی سائٹ کی جو ہے وہ ٹریڈ اوپن کرنے کا لیکن ٹو آور ٹائم فریم چ چارڈ کے اوپر اس کی پرائس نے جو ہے وہ سمیٹریکل ٹرائینگل کا بریک آؤٹ دے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پروپر وے کے اندر جو ہے ہمارے پاس اس کی پرائس نے یہاں پر سمیٹریکل ٹرائینگل جو اس کا بن رہا ہے اس کا جو ہے اس کی پرائس نے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر بریک آؤٹ دے دیا ہوا ہے تو اور اس وقت اگر آپ اس کو ٹو آور چارڈ کے اوپر بھی ایم اے سیریو اور آر ایس ای انڈیکیٹر وغیرہ آپ لائی کرتے ہیں تو آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیکیٹرز جو ہے وہ بیریش یا پھر جو ہے ہمیں ڈیٹ زون کے اندر نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح اگر وان ہور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں تو وان ہور ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اس وقت جو ہے انڈیکیٹرز کچھ حد تک جو ہے ہمیں ایم ایس ای ڈی اور آر ایس ای بلش دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو صرف وان ہور چارٹ بلش دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ٹو ہور چارٹ اور فور ہور کا چارٹ جو ہے انڈیکیٹرز کے مطابق بیریش نظر آ رہے ہیں اگر آپ پرائس ایکشن مطابق اور کوک سکیل بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے لونگ کی ٹریڈ بیلڈ کر سکتے ہیں ٹائٹ سٹوپلوس کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پر ٹائٹ سٹوپلوس آپ کو لگانا پڑے گا جس کے میکسیمم چانسز ہیں کہ سٹوپلوس بھی ہنٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سٹوپلوس لگا کے اسی کرنٹ کی کینڈل کو جو ہے آپ لونگ کی پوزیشن بیلڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پانچ دس پرسینٹ پروفٹ دے سکتی ہے لیکن پرسنلی یہ ٹریڈ میں بالکل بھی نہیں لینے والا اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے پہلے سے سپورٹ ریڈنگ کے اندر کہیں اپر ہائی پرائیس کے اوپر بائی کیا ہوا تھا 0.29 سینڈ یا پھر 0.25 سینڈ تک اور ہولڈنگ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو اس وقت ایکزٹ کر جانا چاہیے یا پھر اس پمپ کے بعد جو ہے آپ کو ایکزٹ اس کی پرائیس میں سے کر لینا چاہیے کیونکہ اس وقت اس کی پرائیس کے اندر والم نہیں ہے پڑا اور پرائیس جو ہے ہمارے پاس پرائیس کر رہی ہے تو بائرز یہاں پر سٹرونگ نہیں ہے منپلیشن ہو سکتی ہے اور آپ کے سٹرونگ پلوس ہنٹ وغیرہ ہو سکتی ہیں میرے مطابق جب تک جو ہے ہمارے پاس نارڈ کوئن کے پرائیس ڈرمپ کر کے 0.18 یا اس سینڈ بلو نہیں آ جاتی ٹھیک ہے 0.18 یا اس ایریا سے بلو نہیں آ جاتی جو کہ اس کا لیکوڈیشن ایریا بنتا ہے تب تک ہم جو ہے نارڈ کوئن کے اندر دوبارہ سے سٹرونگ والی بائنگ نہیں کریں گے کرنی اگر آپ کوئی بھی اس کے اوپر ٹریڈ وغیرہ بیلڈ کریں تو سٹوپ لوس لازمی لگائیے گا میرے نزدیک اس کے اوپر فیلحال کوئی ٹریڈ سیٹپ نہیں بنتا اس کے علاوہ کسی اور آلٹ کوئن کے اوپر ٹریڈ سیٹپ وغیرہ بنتا ہوگا تو ٹیلیگرام چینل کے اوپر شیئر کر دوں گا ٹیلیگرام چینل اور واتس ایپ گروپ کو لازمی سے جوائن کر لیں دونوں کی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ